کیندر میں پارت ہوئے ناغرکتہ سنشودن بل کی آگ اب راجستان تک بھی پہنچ گئی ہے سیکر کے بعد جائپور میں بھی ناغرکتہ سنشودن بل کو لے کر بہت پردرشن ہوئے جائپور کی مجدور یونین نے پرزور طریقے سے آواز اٹھائی کہ دھرم کے آدھار پر ناغرکتہ سنشودن بل لانا پوری طرح سے گلت اللہ ہٹلر کی چائٹ چلے گا اللہ ہٹلر کی موت کرے گا بول مجدورہ حلہ بول حلہ بول حلہ بول سویدان ایروڈیو پہ حلہ بول حلہ بول حلہ بول بول مجدورہ حلہ بول حلہ بول حلہ بول سویدان ایروڈیو پہ حلہ بول حلہ بول حلہ بول بول لو جوان حلہ بول حلہ بول حلہ بول سویدان ایروڈیو پہ حلہ بول حلہ بول اپنا وقت نکال کے آئے ہیں ہم ان کے بڑے شکر جزار ہیں اور ان کے اندر جو لوگ ہم موجود ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ زندہ قوم ہے اور ان کے اندر ایک بیداری ہے اور آپ کو ایک تاروخ یہ بھی کرا دیں ہمارے ساتھوں کا کہ یہ ایک پروگرام کو ہندو یا مسلم نہیں ہے ہمارے ساتھ ونو دیادو ایڈوکیٹ جو ابھی بول رہے تھے یہ سماجوادی پارٹی سے ہیں یونوز بھائی بول رہے تھے یہ کمنسٹ پارٹی سے ہیں اور پبنجی ہمارے ساتھ ہو کئی لوگ ہیں راجتھان ناگزک مرچوالے بھی ہیں اور ہم لوگ سب مل کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے جو ساتھ کیا اس میں تو ایسا ہو گیا اس ٹائم کہ اکیلا ہی چلا تھا ہمیں جانی بے منزل مگر لوگ آتے گئے کاروا بنتا گیا تو یہ جو کارواہ آپ لوگوں نے بنایا ہے اسے اپنے کو آگے بڑھانا ہے یہ ایریے بائیز ہمیں اس طرح کے پروگرام رکھنا ہے اور ہمارے جو آج پروگرام ہو رہا ہے یہ ہماری پنٹ سٹیز اور یہ ہینڈ ورک مزدور یونین ہے جائپور کی جو آری تاری زردوزی والوں کے کام کرتی ہے اور اس میں ہمارے پد ازی کاری بھی سارے موجود ہیں اور کافی ان کا ہمیں سیوگ رہتا ہے آپ لوگوں کا بھی رہتا ہے ابھی ہم لوگوں نے اسکول میں تھا انہوں نے جو پروگرام کرے سبیدان کے لیے کہ سبیدان پر بڑا پندرہ دن کا بنایا اور ہم لوگوں نے پروگرام یہ کرے کہ آج ہمارے دیش کے بچے جو ہیں پڑھ لکھ رہے ہیں لیکن انہوں نے سبیدان کے بارے میں نہیں معلوم کہ سبیدان ہمارا کتنے دن میں کمپلیٹ ہوا کس نے لکھا گیا کس پروانیوں سے ہی ہے سبیدان کمپلیٹ ہو کے لاغو ہوا تو اسے بتانا چاہیے اس لئے ہم لوگ سکولوں میں بھی ہم لوگوں نے پروگرام کیا ہے ہماری یونین کی طرف سے بھی اور ہمارے ناغرک بنچ ان کی طرف سے بھی ہم لوگوں نے تھانوں میں بھی پروگرام کیا ہے تاکہ پولیس پرشازن بھی کم سے کم آج سمجھے کہ دیش میں بھی ہمارے سبیدان کو توڑا جا رہا ہے اور دھانوں میں بھی یہی حال ہے یہ سبیدان کا تو کہیں کوئی مطلب رہے ہی لیں یہ سرکاری جو ٹھوپ ہے اب ہم آپ سکتے بہت بہت شکریہ گزار رہے ہیں اور اس پورے پروگرام کے ہیرو ہیں ہمارے بسند دریانہ جی ان کے سلیوک سے ہی سارے کام ہوتے ہیں اور ہمارے جو ساتھی ہم سب کا شکریہ ہدا کرتے ہیں اور پھولیسی کو چار بات ہم بتائیں ہیں باقی سب کچھ بتا دی کہ سکونے دل کے لیے کچھ تو احتمام کروں سکونے دل کے لیے کچھ تو احتمام کروں ذرا نظر جو ملے پھر انہیں سلام کروں ہمیں تو ہوش نہیں آپ ہی مشورہ دیجئے کہاں سے چھڑوں فسانہ کہاں تمام کروں یہ جو فسانہ ہے یہ اب چھڑنے کی ضرورت ہے یہ کسی جائپور ایک باق سے نہیں ہے پورے ہندوستان میں چھڑنا پڑے گا اور ہندو مسلم ایک ہے ہندو مسلم کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر رہا ہے وہ میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا پڑے گا کہ ہندو مسلم سے کسائی ہم لوگ ایک پریوار کی طرح ہے جیسے ہمارے پریوار میں چار بھائی ہوتے ہیں کبھی آپس میں لڑ بھی لیتے ہیں کوئی بات تھی یہ پریوار میں ہو گئے شام کو انہیں ملا دیا جاتا ہے گھر کے بڑے ملا دیتے ہیں ہماری کوشش یہ رہے ہماری کوشش یہ رہنا چاہیے کہ ہم آپس میں لڑے جگلے نہیں چاہے کتنی بھی راج نیتک چالے ہمیں چاہے کتنی بھی راج نیتک چالے ہمیں آپس میں لڑانا چاہے ہمیں آپس میں مل کر رہنا چاہیے اور دیش کی ترقی کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم چاروں قومے مل کر رہے ہیں دوسرے سے کے ساتھ لگے رہے ہیں اور یہ کتن بھائیوں کو کم سے کم نیچہ دکھائیں آج یہ ہماری یونین جو ہے یہ سٹیزن پل اور یہ جو دونوں پاس ہوئے ناسی جس کا ضرور کرتی ہے اور راجی سرکار سے مان کرتی ہے راجیستان سرکار سے کہ یہاں یہ پل اور اور سروپوں میں جیسے موسفنتریوں نے منا کر آ 73 اب ایک کہہیں ہم ہمیں ہم لاغو نہیں ہونے دیں گے اور کئی سروپوں میں ایسا ہوا تو مان کرتے ہیں اپنے یونین کی طرف سے کہ گہلوں سرکار کو بھی یہ بھڑا سار کر دینا چاہیے کہ ہم ہم نے راجیستان میں بھی سے لاغو نہیں ہونے دیں گے کسی بھی طرح سے اور ہمارے راجیستان میں ہندو مسلم صرف ٹھائی ہے عیسائی میں کوئی بھی پڑوارا ہم نہیں چاہتے ہم نالاک ہونے دیں گے یہ ضرور ہی ہم لوگوں کے لئے ہے اور ہم لوگوں کو کم سے کم آج ضرورت یہ ہے جب بچوں کو تعلیم دلائے انہیں پڑھائے لکھائے اور انپڑھ ہونے کی وجہ سے مسلمان کافی پچھلا ہے ساکھ ستہ پیسک سال میں مسلمانوں کا جو بھی شوچن ہوا ہے وہ ان کے انپڑھ ہونے کی وجہ سے ان کا شوچن کیا گیا ہے اور یہ تو تھلے داکو ہیں جو ابھی اپنے سامنے سلطہ میں بیٹھے ہیں اگر یہ یہ این آر سی میں مطلب کراتے ہیں تو سب سے پہلے اڑوانی جی ویدیشی نظر آئیں گے اڑوانی جی کو بھگائیں اور اگر یہ این آر سی لاغو کریں سب کے لئے کریں تو ان کے آدھے نیتا وہ ویدیشی نظر آئیں گے ان کے اگر پوری جاج پرطال ہو وہ ویدیشی ہیں جس طرح سے اڑوانی جی ویدیشی اب ویدیشی لوگیاں حکومت کر رہے اور اس قوم سے جو ہے احساب پوچھتے ہیں جس قوم نے آزادی کی لائے میں سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں آر ایس ایس نے اپنے سو سال کے پروگرام میں ایک عبدالعبید نہیں پیدا کر پایا ایک کو جو اپنے بم بات کے دشمنوں کے اوپر حملہ کیا آپ یہ تو دیکھو یہ خالی لوانے کے لئے آر ایس ایس کی کئی وی جے پی اور آر ایس ایس کی کئی دیش کی آزادی میں قربانیاں نہیں ہیں انہوں نے جو ہے یہ دلال پیبل کے انگریزوں کی دلالی کریے لوگوں نے اور آج دیش کے مقیابنے بیٹھے ہیں اور ان سے حساب پوچھ رہے ہیں ناگرکتہ کی جن لوگوں نے پوری قربانیاں دی ہیں دیش کے لئے سب سے زیادہ اگر نام آج بھی آئیں گے قربانیوں میں تو مسلمانوں کے نام آئیں گے قربانی دیش میں دیش کی آزادی میں اور ان سے یہ حساب پوچھ رہے ہیں یہ حسابت والی جیسے پوچھے ہیں ہمیشہ سے پوچھے ہیں اب یہ اس دیش کی بدنصیبی ہے یہ امیشہ جیسا کنڈا جس نے جسٹر لویا تو مروایا وہ آج گرہ منتری بنا بیٹھا موڈی جیسے لوگ انہیں کلنن چیٹ مل گئی جو گجرات دنگوں میں کلنن چیٹ مل گئی تو آج تو سپریم کورٹ ان کا مطلب پورا ریسے کا قربزہ ہے دیش کو سپریم کورٹ ان کا ہے ادھی کاری سارے وہ ان کے ہیں میڈیا ان کا خریدہ ہوا ہے ہم لوگوں کی انہیوز چھپے نہ ہماری آواز کوئی چھتا لیکن ہم زیادہ و زیادہ اپنا جو پروگرام اس سے شوشل میڈیا پہ ڈالیں اور لوگوں تک پہنچیں عزیزی کے ساتھ اب اپنی بات ختم کرتے اللہ حافظ ہمارے آفتاب صاحب آفتاب صاحب نے ایک جو بات بتائی کہ جو راجے سرکاریں کانون نہیں مانیں اس کے لیے ایک بات بور کرنے کی ہے کہ کیندر سرکار اصم سمیت کئی پوروتر کے راجوں میں تو یہ ویروت دیکھنے کو ملی رہا ہے پر راجستان میں بھی لگاتار ہو رہے ویروت سے ظاہر طور پر کیندر سرکار پر اس سے پریشر بڑھے گا ساتھ اب اپنی بات ختم کرتے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سب ویروت کا کینر سرکار کس طریقے سے ڈیل کرتی ہے اور کانگریس کی بڑی دلی میں ہوئی ریلی کے بعد کیا اس بل میں کوئی سنشودھن لائی جاتا ہے تمام سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دھرم کے آدھار پر بل میں کسی ایک دھرم سے بھید بھاو کرنا بلکل بھی جائز نہیں ہے جبکہ دوسری طرف جو پروتر راجیوں میں ویروت ہو رہا ہے اس ویروت کے کارن پوری طرح سے الگ ہیں پروتر راجی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ چاہے کوئی بھی دھرم ہو کسی کو بھی بھارت میں آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے ان کی نوکریاں ان کے ادھکار بٹھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے سارے ادھکار جو بھارت میں رہنے کے ہیں جو بھارتواسی کے طور پر ہیں وہ ختم ہوتے ہیں کیا آپ خوبصورت اور آکشک دکھنا چاہتے ہیں کیا آپ اپنے چاہتے ہیں کیا آپ خوبصورت اور آکشک دکھنا چاہتے ہیں کیا آپ اپنے چاہتے ہیں ایسی اپورچنیٹی کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہی ہوں جہاں سے لکھوں نمشکار لالو پرساد یادب نہ ہوتے تو راجستان میں سیاہتے ہیں Your search for the ultimate spokesperson gig for your business Hi friends, I am Aditi Today I am going to tell you موسیقی موسیقی